اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین نو کرکی کی ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین میں آپ کے ساتھ انتہائی اہم اپ ڈیٹس شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ او ٹی ایس کی جانب سے انتہائی شاندار ویکنسیز کی اناؤسمنٹ کی گئی ہے ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اپرچونٹی خاص تر میرے ان دوستوں ان بھائیوں کے لیے ہے جو سٹوڈنٹز ہیں یا وہ میرے بھائی جو پارٹ ٹائم جوب کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے یہ انتہائی سنہری موقع ہے وہ حضرات جو کوئی اور جوب بھی کرتے ہیں سٹڑے دیس انڈے کو ان کی جو ہے چھٹی ہوتی ہے وہ بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں یا وہ میرے بھائی جو سٹوڈنٹ ہیں اور وہ اپنی پوکٹ منی کے لئے کچھ کمانا چاہتے ہیں پارٹ ٹائم جوب کرنا چاہتے ہیں گھر والوں پر بوجھ نہیں بننا چاہتے ہیں وہ بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اوٹی ایس کی جانب سے ویکنسیز کی اناؤسمنٹ کی گئی ہے پارٹ ٹائم اور فول ٹائم تو اس ویڈیو میں میں آپ کو مکمل تفصیلات بتاؤں گا تفصیلات بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اوٹی ایس کی ڈیوٹی غالباً زیادہ تر جو ہے وہ صرف سٹڈے اور سنڈے کو ہوتی ہے اور سٹڈے اور سنڈے کو ڈیوٹی پر بلانے سے پہلے بھی آپ کو ایک دو دن پہلے وہ ایمیل کرتے ہیں کہ ہمارا اس تاریخ کو ریٹن ٹیسٹ یا فیزیکل ٹیسٹ یا سکرین ٹیسٹ ہم کنڈکٹ کر رہے ہیں اگر آپ اس میں آنا چاہتے ہیں آپ اویلیبل ہیں تو آپ ہمیں بتا دیں تو اگر آپ اویلیبل ہوتے ہیں تو آپ ان کو تھرو ایمیل یا جو ہے تھرو کال آپ ان کو بتا دیتے ہیں کہ یس آئیم اویلیبل تو وہ آپ کو جو ہے بلا لیتے ہیں اگر آپ آویلیبل نہیں ہوتے تو وہ آپ کو نہیں بلاتے تو انتہائی زبردست موقع ہے میرے ان دوستوں کے لیے جو سٹوڈنٹس ہیں جو پوکٹ منی اور اپنے ایکزیمز کی فیز کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں کچھ کمانا چاہتے ہیں یا وہ میرے بھائی جن کے خرچے پوری نہیں ہو رہے ہیں وہ اپنے جوب کے ساتھ پارٹ ٹائم جوب کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس میں ضرور اپلائے کریں کیونکہ زیادہ تر اوٹی ایس کے ٹیسٹ جو کنڈکٹ ہوتے ہیں وہ سٹڈے اور سنڈے کو ہوتے ہیں ویڈیو میں میں آپ کو مکمل تفصیلات بتاؤں گا تو ویڈیو آپ نے سکپ نہیں کرنی ہے ویڈیو آپ نے پوری واج کرنی ہے ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہی ہے تو ناظرین سمپلی آپ نے کرنا یہ ہے آپ نے گوگل کروم پر جانا ہے وہاں آپ نے سمپلی اوٹی ایس ٹائپ کر کے سرچ کر دینا ہے سرچ کرنے کے بعد اس طرح کی تفصیلات آپ کی سکرین پر آپ کے پاس آ جائے گی تو تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کر کے ہم نیچے جائیں گے جوائن اوٹی ایس جوائن اوپن ٹیسٹنگ سرویس کے آپشن پر ہم کلک کریں گے تو یہ ناظرین ہم اپنے مین پیچ پر آ چکے ہیں تو یہاں میں مکمل تفصیلات آپ کو بتاؤں گا یہاں ناظرین مختلف کٹیکریز کی جوپ ہیں جس میں آپ میڈل پاس جو میرے بھائی ہے وہ اور جو ماسٹر لیول تک جن کی ایڈوکیشن ہے وہ بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں پرائیمری سے لے کر ماسٹر تک کے ایڈوکیشن کے حامل افراد جو ہے وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو اس میں ناظرین انویجیلیٹر کی جوبز ہے کارڈینیٹر ہے ٹیسٹ سینٹر ہے اس کے علاوہ ڈیٹا انٹری اپریٹر ہے نیٹ ورک سپروائزر ہے فیزیکل انسٹرکٹر ہے مونیٹرنگ آفیسر ہے ویجلنس آفیسر ہے ایونٹ آرگنائزر ہے چیف ایکزیمنر ہے ڈیٹا پروسیسر ہے شورٹ ہینڈ انسٹرکٹر ہے اس کے علاوہ اسسٹنٹ منیجر آپریشن ہے اسسٹنٹ منیجر کوارڈینیشن ہے اسسٹنٹ منیجر پروجیکٹ اسسٹنٹ منیجر فائنائنس اسسٹنٹ منیجر ٹریننگ اسسٹنٹ منیجر مارکیٹنگ ویب ایڈیٹر کانٹینٹ رائٹر پرنٹر کوپیر ٹیکنیشن مونیٹرنگ اینڈ ایولیوشن آفیسر آڈیٹ ان ٹیکس آفیسر ویب ڈیوالپور پی ایچ ڈی ایکسپرٹس وغیرہ وغیرہ تو ناظرین یہ مختلف کٹیگریز کی جو اس میں آنانسٹ کی گئی ہے اس میں ڈسکرپشن میں جتنے بھی آپشنز انہوں نے دیئے ہوئے ہیں مطلب جتنے بھی ٹائپس کی کٹیگریز میں ویکنسٹ کی آنانسٹ کی گئی ہے اس کے آگر ڈسکرپشن میں اس میں یہ لگا ہے کہ آل انٹرسٹڈ انڈیویجولز آر ریکویسٹ تو ریجسٹر آن لائن ہیر تو میل اور فی میل حضرات جو ہے وہ تمام اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس میں ناظرین ٹائپ لکھی ہوئے کہ ٹیسٹ ایڈمنیسٹریشن ہے شورٹ لسٹنگ ہے ٹیسٹ ایڈمنیسٹریشن شورٹ لسٹنگ شورٹ لسٹنگ مطلب کچھ ویکنسیز ایسی ہیں جس میں جب آپ آن لائن ریجسٹر ہو جائیں گے تو وہ شورٹ لسٹنگ کر کے وہ سیلیکٹ کریں گے اور کچھ اس میں ویکنسیز ایسی ہیں جس میں آپ کا ٹیسٹ کنڈکٹ کیا جائے گا اور اس کے بعد آپ کی سیلیکشن ہوگی تو ناظرین ابھی اس میں بہت کافی ٹائم ہے اکتیس مارچ دوہزار بیس تک آپ اس میں آن لائن ریجسٹر ہو سکتے ہیں تو آن لائن ریجسٹر ہونے کے بھی میں آپ کو طریقہ کار بتا دیتا ہوں فور ایکزمپل میں انویجیلیٹر کی ویو میں جاتا ہوں اپلائی کرنے کے میں آپ کو سمپل سا ایک طریقہ بتا دیتا ہوں انویجیلیٹر کی ویو میں جاتے ہیں انویجیلیٹر ناظرین وہ آفیسر ہوتا ہے جہاں آپ نے کسی بھی ٹیسٹنگ ایجنسی کی دروہ آپ نے اگر کوئی ریٹن ٹیسٹ دیا ہو تو وہاں جو آفیسر ٹیسٹ کنڈکٹ کروانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ انویجیلیٹر آفیسر کہلاتا ہے تو اس میں ناظرین ویو میں جاتے ہیں ویو میں آنے کے بعد یہاں آپ کو ویو ایڈ ایڈ ویو ایڈ ویو ایڈ ایڈ ویو آپ دیکھ سکتے ہیں آن لائن ریجیسٹریشن اپلائی آن لائن تو ریجیسٹریشن فارم آپ کو یہاں سے مل جائے گا یہاں آپ نے اپنے آپ کو ریجیسٹر کروانا ہے تو ناظرین اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کو یہ اپشنز آپ کے سکرین پر نظر آئیں گے آپ نے نیم انپٹ کرنا ہے موبائل نمبر ڈالنا ہے اور اگر آپ کا سی این ای سی نہیں بنا آپ کا بے فارم ہے تو آپ بے فارم کا اس میں اپنا نمبر ڈالیں گے اور ای میل کے ذریعے آپ نے لوگ ان کر دینا ہے تو پھر وہ جو انسٹرکشنز آپ کو سٹپ بائی سٹپ بتاتے جائیں گے اس پر عمل کرتے ہوئے اور انسٹرکشنز کو فولو کرتے ہوئے آپ کی آن لائن ریجسٹریشن ہو جائے گی تو یہ تین ناظرین آج کے ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیجئے دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیجئے اور چینل کو سبسکراب کرنا نہ بھولئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ